نحمدوہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما باقد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں اپنے ربِ کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں ربِ کائنات سب کو صحت منتان درس و لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کے ہر مشکل و پریشانی و تنگ دستیوں میں میرا ربِ کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا ربِ کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج ہفتے کا دن ہے اور یکم زلحج کا دن ہے آج کے دن یارزاکو اور صورت کوسر کا پاورفل اور مجرر وظیفر لے کر آئی ہوں اس وظیفے کو آپ رب کائنات کے غیبی خزانوں سے رزق لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں کسی بھی مقصد کسی بھی آجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں جو پورا سال نہ آپ کو مل سکا آج اس وظیفے کو کیجئے گا لازمن کیجئے گا اور رب کائنات کو اپنے اوپر راضی کر کے اپنی خواہش کو پوری کروا لیجئے گا آپ نے اس وظیفے کو لازمن کرنا ہے جیسے ہی ویڈیو ملے فوراں کر لیجئے گا فوراں نہ کر سکے تو ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر لیو جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے فوراں اس وظیفے کو کر لیجئے گا اس وظیفے کو سکپ مت کیجئے گا چھوڑیے گا مت یہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے اس کو کر کے اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوالے قسمت کے ستاروں کو چمکوالے رب کائنات سے انشاءاللہ وہ آپ کی اوپر کرم عطا فرمائے گا آپ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں رب کائنات کے گعبی خزاروں سے دولت لینے کے لیے کر سکتے ہیں آپ کا اپنا گھر نہیں گھر خریدنے کے لیے کر سکتے ہیں آپ پر بہت زیادہ کرز ہے اترنے کا کوئی سبب نہیں بن رہا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے رہتے نچاکی پریشانی ہے مفلزی گریبی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اللہ نافرمان ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی رشتہ نہیں ہی ہو رہا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اچھی جوب نہیں جوب لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا کربار چلتا ہوا بند ہو گیا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے رزق میں برکت نہیں آپ کے گھر میں سکون نہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں مطلب کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھئے گا کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گے کہ رب کائنات قرآن پاک میرشاد فرماتا ہے اننا ملا عمالو بن نیات کہ جو عملوں کا دارمدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لے جتنی مرضی کوشش کر لے اس کا فعل اس کا عجر ہمیں اچھا نہیں ملتا اس لئے اچھی نیت رکھ کے پختہ یقین رکھ اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمان رکھنی ہے پھر اس وظیفے کو کیجئے گا آپ نے محنت کرنی ہے اس کا فعل اس کا عجر دینا اسے ذات پاک کا کام ہے آپ نے محنت کرنے کے بعد اپنے دل میں ذرا سا بھی وسوسہ نہیں لانا کہ یہ ہماری خواہش پیک ایسے پوری ہوگیا ہم یہ عمل تو کر رہے ہیں آپ کے اگر ذہن و دلوں میں یہ بات آ جاتی تو ہمیں وہ کامیابی نہیں ملتی آپ نے صرف محنت کرنی محنت کرنے کے بعد اسے ذات پاک پر چھوڑ دینا ہے اس کے کن کیونکہ اس کی دست قدر سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فائیہ کون ہو جاتا ہے آپ نے محنت کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ وہ آپ پر خصوصی کرم عطا فرمائے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر بھی شیئر کر دی جائے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جو جو نہیں ہے اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی دوبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استحارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو کسی کام کے لئے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا محفلے ملاد النبی کے لئے بلوانا چاہتے ہو تو ویڈس اپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈس اپ پر وویس میسج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈس اپ پر وویس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں آپ نے ویڈیو وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں پراتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر سکو اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے ایسا نہ ہو ویڈیو کو سکپ کر کر کے سنیں چھوڑ چھوڑ کے تو کوئی بات رہ جائے اور آپ پھر وظیفہ کریں وہ ٹھیک نہ ہو اسی لئے کسی عمل میں کم یا زیادہ کر کے نہیں پڑھنا گا کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا اسی لئے جس تدات اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگ کو وظیفہ بتاؤ اسی تدات اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے آپ نے اس وظیفے کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے آج گھر میں آفیس مدریس یونیورسٹی کالیج شاپ میں کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے مگر پڑھنا آج کے دن ہی ہے تو آپ اس وظیفے کو لازمان پڑھئے گا مگر جب پڑھنے لگے بلکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ ہی اٹھنا نہ ہی فون استعمال کرنا اگر وظیفے کے درمیان ہم کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے یا فون استعمال کرتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس لئے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی اٹھنا یا فون استعمال کرنا ہے آپ کسی نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے اگر نماز کے ساتھ نہیں پڑھے تو باوضو ہو کر آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سب بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنے لگے ہیں اس کی نیت کر لینا ہے پھر پہلے نمبر والا وظیفہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ الیون ٹائم پڑھنا ہے پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ ساتھ ہی جورو کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ قرآن پاک سب سے چھوٹی سورہ سورہ ہے کوسر کا وظیفہ کرنا ہے سورہ کوسر کا عمل کرنا ہے سورہ کوسر کو آپ نے سورہ کوسر کو آپ نے دس مرتبہ ٹین ٹائم پڑھنا ہے پھر تیسرے نمبر والا سورہ ساتھ ہی وظیفہ شروع کر دینا ہے وہ ہے الحمدللہ یا ربی الحمدللہ یا ربی الحمدللہ یا ربی الحمدللہ یا ربی اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ الیون ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا پھر ایک مرتبہ آعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینے پھر سب سے پہلے نمبر پر یا رزاقو یا رزاقو کا عمل پڑھنا ہے اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ الیون ٹائم پڑھنا پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ سورہ کوسر کو آپ نے دس مرتبہ ٹین ٹائم پڑھنا پھر اس کے بعد تیسرے نمبر والا وظیفہ الحمدللہ یا ربی اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ الیون ٹائم پڑھنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں آتوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بکشش کی دعا مانگنی ہے پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفہ کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیا گا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفہ کو کیا رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اس پیارے پیارے مہینے کے صدقے اور اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ